آدھا برزے ام سی این اردنیز میں آپ کا خیر مقدم ناظرین میں ہوں خاضی مہیدین خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر گانجا اس مگلنگ کے معاملے میں پولیس نے دو خواتین سمیت کیا چار افراد کو گریپتار انہوں ہوا کار سے برامد ہوا ایک سو چھے کلو گانجا کار اور گانجا زب تحقیقات جاری ساتھ ماں پہ کمیشن نافذ کی جانے کے مطالب پر یونیورسٹی کے غیر تدریسی ملازمین نے آج سے شروع کر دیا کام بند احتجاج اگزام ڈپارٹمنٹ کا کام کاج ہوا متاثر انتظامیہ نے کر دیئے گریجویشن اور پولس گریجویشن امتحانات ملتوی ڈپارٹمنٹ لینکوئری اور عدالت میں پینڈنگ کیسز کے فیصلوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ریوینیو ملازمین کو دیے جائیں پرموشن اجتماعی رخصت لے کر محصول ایمپلائیز نے درج کروایا احتجاج متعلقہ سوی دباتر میں ہوا کام کا چھپ اور لاکھنی دیولگاؤں کے طالب میں غرق ہو جانے کے سبب ایک چودہ سالہ للکا ہوا جابا حق دوسرے دن محلو کی علاج جھونڈنے میں ملی فائر حملے کو کامیابی کیس درج تحقیقات جاری خبریں تفصیل سے کرائم برانچ پولیس نے آج صبح گانجا اسمگلنگ کے معاملے میں چار افراد کو حراست میں لیا ہے جن میں دو خواتین بھی شامل ہے جن کے خبزے سے ایک سو چھے کلو گانجا اور ایک انوہا کار ضبط کی گئی ناظرین دیگر میٹرو پولیٹین شہروں ہی کی طرح ہمارے شہر میں بھی منشیات کے کاروبار میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے جو نئی نسل کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے پولیس کمیشنر احدے کا چارج حاصل کرنے کے بعد سینئر آئی پی ایس آفیسر ڈاکٹر نکھل گپتا نے اس جانب توجہ دی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دو روز پہلے ایک کروڑ روپیے مالیت کی چرس اور ایم ڈی ڈرگس مارکٹ میں آنے سے پہلے ہی پولیس نے ضبط کر لیے اسی روز شام میں پچھتر ہزار روپیے مالیت کی نشاور گولیوں کے پندرہ باکس ضبط کیے گئے اور ان معاملات میں ملوث ملزمین کو سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیا گیا ابھی یہ معاملات تازے ہی ہیں کہ آج صبح کرائیم برانچ کے انسپیکٹر انیل گائکوار اور ڈپٹی پولیس انسپیکٹر وٹھل چاسکر کو خبر مری کہ انوہا کار نمبر ایم ایش 03 بی سی 2713 میورپارک چوک سے سوپر 30 اسکول کے راستے پر ہرسول کی طرف جا رہی ہے جس میں گانجا لے جایا جا رہا ہے لہٰذا پولیس ملازمین نے اس کار کو روکنے کی کوشش کی مگر اس میں سوار افراد نے کار روکنے کی بجائے میورپارک روڈ پر تیز رفتاری سے بڑھا لے گئے اور کچھ دور جانے کے بعد کار راستے کے کنارے کھڑی کر کے اس میں سے دو افراد اتر کر فرار ہونے لگے جن کا پولیس ملازمین نے پیچھا کیا اور انہیں دھر دبوچا ان سے پوچھتاش کی گئی تو ان لوگوں نے اپنے نام وشال چھگن تامچیکر اور شیر سنگھ امو اندے کر بتائے جو بلوش گلی نارے گاؤں کے ساکن ہیں اسی طرح کار میں دو خواتین بھی سوار تھیں کار کی تلاشی لینے پر اس میں سے ایک سو چھے کلو گانجا برامد ہوا لہذا پولیس نے ان خواتین کو بھی حراست میں لے لیا اور کار جس کی خیمت دس لاکھ روپیے بتائی جا رہی ہے اور گانجا جس کی بازار خیمت پانچ لاکھ اکتیس ہزار پانچ سو روپیے ہے زبط کر لیں وشال چھگن تامچیکر کے خلاف گانجا اسمگلنگ کا معاملہ سڑکو پولیس ٹیشن میں درش کر لیا گیا ہے مزید تحقیخات پولیس کر رہی ہے یہ کاروائی ڈی سی پی ہیڈکورٹر مینہ مکوانہ اے سی پی دینیش کمار کولے کی رہنمائی میں انسپیکٹر انیل گائکوار پی اے سائی وٹھل چاسکر پی اے سائی امول دیشموک اسسٹنٹ فوجدار شیخ نظیر پولیس حوالدار ستیج جادہو سودھاکر مسار پولیس نائک اوم پرکاش بنکر سنجے سین راجپود شیوہ بورڈے پولیس کانسٹیبل رویندر خرات امر چودھری دھرم راج گائکوار راجکمار سوریونشی نیتین دیشموک نیتین دودھے اور لپی سی سنجیونی شندے نے انجام دی متعلقہ وزارت سے باتچیت ناکام ہو جانے کے بعد یونیورسٹیز کے غیر تدریسی عملے نے آج سے بے مدت کام بند احتجاز شروع کر دیا واضح ہے کہ ساتویں پہ کمیشن کے نفاس کے علاوہ دیگر کئی معاملات پر یونیورسٹی ملازمین کی جانب سے کام بند احتجاز جاری ہے آج ہرتال کا پانچوہ دن تھا اور آج سے اس احتجاز میں ذرعی یونیورسٹیز کے امپلائیز بھی شامل ہو گئے ہیں غیر تدریسی عملے کی جانب سے جاری اس کام بند احتجاز کے سبب یونیورسٹی امتحانات کا پروگرام ملتوی کر دیا گیا جو آج سے شروع ہونے والے تھے اس احتجاز میں یونیورسٹیز کے سینکڑ و ملازمین شامل ہیں اور اس احتجاز کی حمایت کا اعلان بامکٹا نے بھی کیا ہے ہرتال پر بیٹھے ڈاکٹر کیلاش پاتھریکر نے ہمارے نمائندوں کو بتایا کہ آج نائب ریاستی وزیرعالہ عجید دادا پوار کے ساتھ یونیورسٹیز کامگار تنظیم کے ذمہ داران کی میٹنگ جاری ہے اگر اس میٹنگ میں بھی کوئی فیصلہ نہ کیا گیا اور ان کے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو جب تک مطالبات پورے نہ ہی ہو جاتے ان لوگوں کا احتجاز جاری رہے گا مہراشت راتیل سروع اکرشی وزید دادا پوار سوباد اپلیا مہراشت روید دادا کرموچاری مہا سانگا چے آدھیکش مہراشت رمیج جی شندے مہراشت روید دادا پوار ساہبان چی بیٹھک ممبای مدے سالو ہے یا بیٹھکی مدے آمالا اپیکش ہے کہ شاشنالا کھوڑ تاری زاغ آلے سارکا وارتتا ہے آنی یا چرچے تون نکیچ ویدیا پیٹ سارو کرمچاری آنی مہاوید دادا کرمچاری اینچے ساتھی کائی تاری تودگا یا اندولانا چا باپتی نگلے شو ہے رانان نائی آنی تودگا جر نیگت آسیل آنی جو پرین آپ لیا یا ہائیر ایجوکیشن مارفت مانتری مہودیا مارفت لیکھی پراپت جو پرین ہونا رائی تو پرین آندولان آجون آجون تیور کرنے تیل تیور کرنے تیل مجھے ویڑ پڑھلیاس آمالا یا مہراشت راتی سارو ویدیا پیڑن لاغ لاؤنے چی ویڑ آلی تاری آمی تیلہ کٹھائی ماغ ڈپارٹمنٹل انکوائری اور عدالت میں پینڈنگ کیسز کے فیصلوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ریوینیو ایمپلائیز کو پرموشنس دیے جائیں اس مطالبے پر آج محصول ملازمین نے اجتماعی رخصت لی اور اپنا اتجاج درش کروایا مظاہرین کا کہنا ہے کہ اول کارکن سے نائب تحصیل دار اور نائب تحصیل دار سے تحصیل دار عہدوں پر پرموشن کے ایسے اہل افسران ملازمین جن کے خلاف کسی معاملے میں ڈپارٹمنٹل انکوائری چل رہی ہو یا پھر ان کے خلاف عدالت میں کوئی مخدمہ پینڈنگ ہو انہیں اس پرموشن سے محروم کر دیا جاتا ہے جبکہ ان میں سے بیشتر ملازمین انکوائری مکمل ہو جانے اور عدالت کا فیصلہ آنے کے بعد بے گناہ ثابت ہو جاتے ہیں مگر پرموشن کے لیے بنائی گئی کمیٹی کی اس پالیسی کے سبب سینیٹی لسٹ میں ہونے کے بوجود کئی اہل افسران پرموشن سے محروم ہو رہے ہیں حالانکہ حکومت کے واضح احکامات ہیں کہ کوئی بھی انکوائری چھ مہا میں مکمل کر لی جائے مگر ایسا نہیں ہوتا اور جانچ میں تاخیر ہوتی ہے یہی حال عدالت میں زیر الٹوہ مخدمات کا بھی ہوتا ہے عدالتوں میں کام کاج کا بوجھ زیادہ ہونے سے مخدمات کا فیصلہ برسوں بعد آتا ہے لہذا ان افسران املازمین کو انصاف دلانے کے خاطر ڈپارٹمنٹل انکوائری اور عدالت میں زیر الٹوہ معاملات میں آنے والے فیصلوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے پرموشن کے اہل امیدواروں کو ترقی دے دی جائے اس مطالبے پر آج محصول ملازمین تنظیم کی جانب سے ریاستگیر سطح پر اجتماعی رخصت لے کر متعلقہ دفاتر میں احتجاج کرنے کا اعلان کیا گیا تھا جس کے تحت آج دلہ کلیکٹر آفیس میں بھی محصول ملازمین نے اجتماعی رخصت لی اور اس احتجاج میں شامل ہوئے ملازمین کی اجتماعی رخصت کے سبب تحصیل آفیس کلیکٹر آفیس اور دیگر ریوینی ریبارٹمنٹس میں کام کاش ٹھپ رہا اور شہریان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا پورا مارا ٹوارا یہ آندولین میں سباگی ہے محصول کرمچاری آدھیکاری نائب تحصیل دار تحصیل دار یہ سب اس میں سباگی جن پہ جن پہ پوزداری پرکرنے تو شاشن کے نیرنے کے نشوار ان کو پدونتی دینہ آئی سی ہمارے سب کی مانگے اس کے پہلے ہی ماننی ویباگی آئکتہ اور شاشن کو نیویدن دے چکے اس لئے شاشن کو جگہنے کے واسطے آج کا یہ سب مارا ٹوارا کرمچاری کا یہ ایک دن کا سامنایت راجے کا آندولن ہم نے شروع کیا ہے آندولن کارنے چھے دون مانگنے ہوتے ہیں نمبر ایک کی نایب تاشیل دار سوارگا مدے پدونتی دینے دیا بھی آنی دوسرا تاشیل دار آنی نایب تاشیل دار یانچہ ور جے کئے آروپ لاؤلیلے آستیل یوانچہ ڈی چالوستیل تیا باپتی مادے ایک ورشت جر تینچہ نیرنے ہوتنا سیل ایک ورشت جر پیرد جر دھالیلا سیل تیننا پدونتی دینے دیا بھی واتلیاس تین نیرنے آدین رہون دینے دینے دیا بھی تعلقہ گنگاپور کے آسے گاؤں ترسیمان میں موجود تالاب میں جمع شدہ پانی خارج کرنے کے لیے متعلقہ انتظامیہ نے تالاب کے بالائی حصے کو چھ انچ پھوڑ دیا جس کی وجہ سے کسانوں میں شدید بیچینی پائی جا رہی ہے اور وہ اس معاملے کی جانش کر کے خاتی افسران کے خلاف سخت ایکشن لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں ناظرین اس سال چاروں طرف اوسط سے کہیں زیادہ بارش ہوئی ہے جس کی وجہ سے پانی کے زقائر ست فیصد بھر چکے ہیں تعلقہ گنگاپور کے آسے گاؤں ترسیمان نامی دیہات میں بنایا گیا سمٹ کا تعلقہ بھی ست فیصد بھر گیا ہے اور اس تعلقہ کا پانی بہ کر اطراف کے کھیتوں میں جمع ہو گیا ہے اس کے بوجود یہاں کے کسان مطمئن تھے کہ تعلقہ میں موجود پانی سے ان کی ضرورتیں پوری ہو جائے گی اور ان کے کھیت سیراب ہوں گے مگر ایڑیگیشن ڈیپارٹمنٹ گنگاپور کے ڈپٹی انجینئر ایس ایش سوریہ ونشی نے اتوار کی شب جی سی بی کی مدد سے اس تعلقہ کے بالائی حصے کو چینج پھول کر پانی بہا دیا جس کے سبب کسانوں میں شدید ناراضگی پھیل گئی بد کے روز متعلقہ محکمہ کے سرکل آفیسر آر کے لکیر وارے اور سورنا گانگرودے جب تعلاب کا معینہ کرنے پہنچے تو وہاں کے کسانوں نے ان کا گھیراؤ کیا اور ان پر سوالات کی بوچھار کر ڈالی مگر انہیں جواب دیتے نہ بنا اور کسی طرح وہ کسانوں کا گھیراؤ توڑ کر وہاں سے نکل آئے علاقے کے کسانوں کا مطالبہ ہے کہ اس معاملے کی جانچ کی جائے اور خاتی افسران کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے آمچے ایڈھا کسلے پر کرچے آتی ورشتی زالی نای سمہ دانکارک پاؤ جالا سن تلو شمبر ٹکے برلو دا پرانتو آدرنیا سوریوانش ساہیبانی یکا پکشجی بازو آئیکون سدریل شیدکاریاں چا کھوب موٹا نوکسان کرو پانی آسد پانی زر چالو راہیل تپور چا کائی دیو سامدے پازر تلو اتلو بریا پائی کی پانی یہ بہون جائیل آنی پر نا آمچے شیدکاریاں دوشکالیاں چا کسٹا آئے تی جلنے چی بھیلین آدرنیا سوریوانش ساہیبانی آنی دیوپارمنٹ لا تشت کلیکٹر ساہیبانی بینونتی کروی چی تو جر یا سمشت سمہ دان شترات لے شیدکاریاں جر پاس چا سادیو سادیلنائی در ماج سمپر کا تاس تلو برش شیدکاری پوڑچا سادیو سامیمتر کورونا سے متاثرہ مریضوں سے زائد فیس وصول کرنے والے چودہ خانگی اسپتالوں کو زلہ انتظامیاں کی جانب سے نوٹیسز جاری کی گئی ہیں اسی طرح انہیں اندرون سات یوم مریضوں سے وصول کی گئی زائد فیس واپس لوٹانے کی ہدایت دی گئی ہے خانگی اسپتالوں کی جانب سے کورونا سے متاثرہ مریضوں سے زائد فیس وصول کرنے کی شکایت عام ہونے کے بعد زلہ کلیکٹر سنیل چوہان نے 21 تا 31 اگست کے درمیان مختلف خانگی دواخانوں میں زیر علاج مریضوں سے وصول کی گئی فیس کی جاج کرنے کے لیے جوائنٹ آلڈیٹر کا تخرر کیا تھا جنہوں نے ان تمام بیلوں کی جاج کر کے اپنی ریپورٹ زلہ کلیکٹر کو سوپ دی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ 14 اسپتال کے ذمہ داران نے 656 مریضوں سے 65,33,000 روپیے زائد وصول کیے ہیں ڈپٹی کلیکٹر انہ صاحب شندے کے مطابق ان اسپتال کے ذمہ داروں کو وجہ بتاؤ نوٹیسز جاری کی گئی ہیں اور اندرو نے 7 یوم مریضوں سے وصول کی گئی زائد فیس انہیں واپس لوٹانے کی ہدایت دی گئی ہے اسی طرح خانگی نرسنگ اور میٹانیٹی ہوم پر بھی نگرانی رکھنے کی ہدایت زلہ کلیکٹر نے انتظامیاں کو دی ہے اگر کوئی ہاسپٹل مریضوں سے زائد فیس وصول کرتا پایا جاتا ہے تو ان کے خلاف ڈیزاسٹرس مینجمنٹ ایکٹ 2005 اور بومبے نرسنگ ہوم ریجسٹریشن ایکٹ 1950 وہ نرسنگ ہوم ایکٹ 2006 کے تحت کاروائی کرنے کی ہدایت دی گھاٹی اسپتال میں نکلنے والے میڈیکل بائیو ویسٹ کو محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگانے کے لیے میڈیسن ڈیپارٹمنٹ کے سامنے ویسٹ شیڈر مرشین نسک کی گئی ہے جس کا احتیطہ بجاج آٹو کمپنی کے نائب صدر اب ہے پتکی اور گورنمنٹ میڈیکل کالیڈ اینڈ ہاسپٹل کی دین ڈاکٹر کانن ایڈیکر کے ہاتھوں کیا گیا واضح ہے کہ گھاٹی دوا خانے سے نکلنے والے میڈیکل بائیو ویسٹ کو ٹھکانے لگانا ایک بڑا مسئلہ تھا اور اب تو کورونا سے متاثرہ مریضوں کے علاج کے بعد نکلنے والا کچھرا جو انسانی صحت کے لیے نہایت مزیر ہے متعلقہ انتظامیہ کا درد سر بڑھانے لگا تھا مگر یہ مسئلہ بجاج آٹو لیبرز و ایمپلائیز کے شیو شکتی گنیش منڈل کے ذمہ داران نے حل کر دیا اس سال گنیش فسٹیول سادگی سے منایا گیا اور اس فسٹیول پر ہونے والے اخراجات کی رخم کو کورونا کے خلاف لڑائی میں استعمال کرنے کا عظم کرتے ہوئے گھاٹی دواخانے کو ویسٹ شیڈر مشین ڈونیٹ کی جس کا افتتہ آج بجاج آٹو کے نائب صدر ابھے پتکی اور گورنمنٹ میڈیکل کالیج کی ڈین ڈاکٹر کانا نیڑی کر کے ہاتھوں کیا گیا اس موقع پر ڈپٹی ڈین کیلاج زینے میڈیکل سپرینٹینڈنڈ ڈاکٹر سوریش ہربڑے ڈپٹی میڈیکل سپرینٹینڈنڈ ڈاکٹر وکاس راٹھول نیو شکتی گنیش منڈل کے کوارڈینیٹر ویجیلونے گر سپورٹ سرویسز کے ڈیویجنل مینجر سچین تھالے بجاج آٹو ایمپلائیز یونین کے صدر باجی راؤ ٹھنگنے اور دیگر موجود تھے آج سہ پہر چار بجے تک زلے کے سو افراد کے ریپورٹ کرونا کے لیے پوزیٹیو آئی ہے جس کے بعد ایکٹیو مریضوں کی تعداد پانچ ہزار تین سو گیارہ ہو گئی ہے جن کا مختلف دواقانوں میں علاج جاری ہے متعلقہ انتظامیہ سے موصولہ اطلاع کے مطابق آج سہ پہر چار بجے تک زلے کے سو افراد کے کرونا میں مبتلا پائے جانے کی تزدیق ہوئی ہے جس کے بعد جملہ متاثرین کی تعداد تہتیس ہزار سات سو اٹھالیس ہو گئی ہے جن میں سے ستہویس ہزار پانچ سو اسی مریض علاج کے بعد شفایاب ہو چکے ہیں مگر نو سو سیتیس مریضوں نے دوران علاج دم توڑ دیا ہے فیلحال پانچ ہزار تین سو گیارہ مریضوں کا مختلف دواقانوں میں علاج جاری ہے آج جن سو افراد کے ریپورٹ کرونا کے لیے پوزیٹیو آئی ہے ان میں ستیتر مریض شہر کے ہیں جبکہ تیویس کا تعلق دے ہی مقامات سے ہے گزشتہ روز زلے کے دو سو سیتیس افراد کرونا میں مختلف پائے گئے آپ جس وقت اردو خبرنامہ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت تک مریضوں کی تعداد میں مزید اضافہ ممکن ہے میرا خاندان میری ذیمہ داری نامی عوامی بیداری مہم کے تحت منصفل عملے نے گزشتہ روز بارہ ہزار چھس سو اکتالیس مکانات کا سروے مکمل کیا یہ اطلاع متعلقہ شعبے سے موصول ہوئی ہے مینیسیبل ذرائع کے مطابق ریاضتی حقومت کی ہدایت پر شہر میں میرا خاندان میری ذیمہ داری نامی عوامی بیداری مہم کے تحت گزشتہ روز آشا ورکرز اور اے این ایم اسٹاف کی دو سو اکتر ٹیسٹ کیا گیا اسی طرح ان کے ٹیمپریچر اور آکسیڈن سیچوریشن کی بھی جانچ کی گئی جن میں دوہزار چھے شہریان ایسے پائے گئے جو بی پی شوگر اسطمہ اور دیگر امراض میں مبتلا تھے ان میں سے چہرہتر شہریان کو کرونا کی جانچ کے لیے متعلقہ ٹیموں نے ریفر کیا بابا قوم مہاتمہ گاندھی کے یوم پیدائش پر شہر میں سائیکل فور چینج کے نام سے ایک ریلی نکالی جا رہی ہے یہ اطلاع میسپل انتظامیہ سے موصول ہوئی ہے یہ ریلی اور انگباد میسپل کارپوریشن اور سمارٹ سٹی ڈیولیپنٹ کارپوریشن لیمیٹیڈ کے اشتراک سے صبح چھے بجے سلکوں میں واقع ہوتل لیمنٹری سے نکالی جائے جسے منیسپل ایڈمیسٹریٹر حاصل کمار پانڈے ہری جھنڈی دکھائیں گے سلکوں سے نکل کر یہ ریلی ہرسل ٹی پوائنٹ سینٹر بس ٹینڈ بابا پیٹل پم سے ہوتے ہوئے دوبارہ ہوتل لیمنٹری پر پہنچ کر ختم ہوگی یہ ریلی دہ اورنگاباد سائیکلس کلب اور گیٹ گوئنگ سائیکلنگ کلب کے تاؤن سے نکالی جا رہی ہے یہ ریلی خومی سطح پر سمارٹ سٹیز مشن کے تحت کرونا وائرس نامی بیماری سے متعلق عوام میں بیداری پیدا کرنے کے غرصے سائیکل فور چینج کا ایک حصہ ہے منیسپل دینے کے غرصے ایک ورکشاپ آج گورنمنٹ میڈیکل کالیج اینڈ ہسپیٹل کے مایکرو بائلل ڈیپارٹمنٹ میں رکھا گیا جس کا افتتہ زلہ کلیکٹر سنیل چوہان کے ہاتھوں عمل میں آیا اس موقع پر حاضرین کی رہنمائی کرتے ہوئے زلہ کلیکٹر نے کہا کہ دہی عوام کا وقت پر علاج کرنے کی غرصے آج منقضہ تربیتی پروگرام متعلقہ ڈاکٹر اور میڈیکل سٹاف کے لئے کار گر ثابت ہوگا انہوں نے متعلقہ افسران کو مشورہ دیا کہ وہ اس ورکشاپ کا پورا پورا فائدہ اٹھائیں اور کورونا کے علاج سے مطالقہ مکمل تربیت حاصل کر لیں تاکہ انہیں متاثرہ مریضوں کا علاج کرنے میں آسانی ہو جبکہ دین ڈاکٹر کانن ایڈی کر نے کہا کہ کورونا وارڈ میں مقدمات انجام دینے والے ماہرین ڈاکٹر اپنے تجربے کی بنیاد پر دہی دوا خانوں میں خدمات انجام دینے والے ڈاکٹر کو تربیت دے رہے ہیں اور ریاست میں پہلی مرتبہ اس طرح کا تربیتی ورکشاپ منقض کرنے کا عزاز گورنمنٹ میڈیکل کالج اورنگباد کو حاصل ہوا ہے اس ورکشاپ میں اورنگباد جالنا پھلمری سلوڑ اجنٹا اور پشور کے 18 ڈاکٹر اور 20 نرسنگ سٹاف سے رکھوے منسیبر انتظامیہ نے سیاسی دباؤ میں آ کر اورنگپورا بھاجیمنڈی علاقے میں موجود ایک خانونی عمارت کو ناجائز خفزجات کے نام پر منحدم کر دیا یہ الزام دلیب جیسوال اور ان کے وکیل نے آج ایک پریس کانفرنس میں لگایا انہوں نے صحافیوں کو بتایا ریسٹر نو سی پاس اپنی سو شاہن نو بانکا پروانگی کچی تونی شاہی لہا گیٹ لاؤ لہلے کمپن بھینط باندھ ریسٹر پروانگی یونس کام کل دی رہا آنی مہ پالی کنی آیوکتا نی نوٹیس نا جیتا دادا گیری چا ی تن چا بانکا ویروت کے لامن تیچا را دھرون مانات آنی بھینڈر مدد کرتا آنی راج کی پودھاری آئے تین چا سانگنی آورن مہ تین نی جانن پاڑھو دا آنی ایک موٹھے نی چا چا تیچا آت آئے آنے مہ جا پندرہ جو سا پوروی آلا آلہ دلیب جی مہ بارہ پوٹا رسطہ سوڑتو مہ کاجی کرو نی آلہ ٹھیک تالل سا پاڑھے مہ آنی آنی آگ لگلی تو فائر پوٹا سوڑتو سوڑتو ملتی پر منزور دیتا محاراستر مونسپل کاروزشن کا قائدہ پرمانی نا دیکھتا انس اب مشکل aconteceu کہان وزار دل کرتا تو ایک صرف خلق ہے اپنے سارے چاہتین کاما Pittsburgh اپنے سارے چاہتے Papa مجھےafیٹ اناٹ دا رہنٹھ кто لے چاہتے ہیں کہ سابتہ ہے ہم سے صعدہستہ ہاتے ہیں ہم سے صرف کاř Peonge میںчítدہ ہے کہ ہمیں جو آپ کو لے کرتے ہیں سادر dezہار ακین محق ہل تھوٹا یہاں بگرل س 해서 جیس وال میں ملوک دوشیزا منیشا ملوک دوشیزا کو انصاف دیا جائے اس مطالبے پر والمی کی سماج کی جانب سے آج گاندھی نگر علاقے میں زوردار احتجاج کیا گیا اور ممبتیاں جلا کر محلوب دوشیزا کو خراج اقیدت پیش کیا گیا واضرہ کے حالی میں اتر پردش کے حسر نامی مقام پر والمی کی سماج کی ایک دوشیزا جس کا نام منیشا تھا اس کے ساتھ اجتماعی اسمت ریزی کی گئی اور اس کے ساتھ مارپیٹ کی گئی جس کی دوران علاج موت ہو گئی اس واقعے نے نہ صرف انسانیت کو شرمسار کیا ہے بلکہ والمی کی سماج میں شدید غم غصہ پایا جا رہا ہے آج متاثرہ دوشیزا کو انصاف کے مطالبے پر والمی کی سماج کی جانب سے گاندھی نگر علاقے میں زوردار احتجاج کیا گیا اور ممبتیاں جلا کر محلوب دوشیزا کو خراج اقیدت پیش کیا گیا اسی کے ساتھ خاتیوں کو عبرتناک سزا دینے کا مطالبہ حکومت و انتظامیہ سے کیا گیا مظاہرین میں اجائی سنگھ چاوریہ، اشوک بھاؤ بورڈے، سنیل مگرے، راحل چاوریہ، پوان جادھو بابا صاحب آسوار، ساگر بورڈے اور ونائک واغولے بھی شامل تھے این چاروں کو وہی جیپ کٹ کے ان کو نمک مرچی لے کا کے کٹ کے شوٹ کر دینا ہم یہ چاہتے ہیں اور میں کسنا بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں یہ کب تک چلے گا ایک اجمی کرتا ہے اس کو سجا لی دینا پورے کٹوں کو سجا دینا ہے جو سجا یہ کریں گا اس کو فازی کی سجا لاغ ہوئے پر اس کی فیملی کو بھی اندر کرو ہم یہ وینن کے چاہتے ہیں یہ حدتہ چار کب تک سائیں گے ہم یہ کب تک ایسا رہے گا تو ہم ملت دی چاہتے ہیں سیکولان لوگوں کو یہ ہنے یہ حدتہ چار بند کرو اور ان کمیلوں کو پتباشوں کو اسی سجا داؤ یہ سجا سب دیکھیں گے تو سب چار بار سوچیں گے کام کرنے سے ماسک لگائے بغیر شہر میں گھومنے والے اور راستوں پر گندگی پھیلانے والے شہریان سے منسپل عملے نے گزشتہ روز ایک لاکھ پانچ ہزار آٹھ سو پچاس روپیے جرمانہ وصول کیا منسپل ذرائع سے موصلہ اطلاع کے مطابق کورونا وائرس کی روک تھام کے پیش نظر انتظامیہ کی ہدایت کو بالا اطاق رکھتے ہوئے ماسک لگائے بغیر ایک سو چھہیالی شہریان کو ناغری متر پتھک کے سابق فوجیوں نے دھردہ بوچا اور ان سے ترہتر ہزار روپیے جرمانہ وصول کیا اسی طرح سنتیس افراد راستے پر تھوکتے دکھائی دیئے لہٰذا ان سے فیکس سو روپیے کے حساب سے تین ہزار سات سو روپیے ان سابق فوجیوں نے وصول کیے راستے پر کچرہ انڈیلنے والے اکیس افراد سے بھی ان ملازمین نے ایک سو پچاس روپیے فیکس کے حساب سے تین ہزار ایک سو پچاس روپیے جرمانہ وصول کیا اس کے علاوہ بابا پیٹل پمپ علاقے میں پرویز پٹل پلاسٹک سپلائرز کی دکان میں ممنوع پلاسٹک کیری بیکس پائے جانے پر متعلقہ شاپ کیپر پر پانچ ہزار روپیے جرمانہ آئیت کیا یہی نہیں سڑکو انٹو میں واقع سومانجلی ہاسپریٹل اور سومانجلی نرسنگ ہوم میں نکلنے والا میڈیکل بائی ویسٹ راستے پر پھینکنے کے الزام میں دونوں ہی دواخانوں سے فیکس پانچ ہزار روپیے جرمانہ وصول کیا گیا جبکہ پڑگاؤں روڈ کے ڈاکٹر ناصر حسین سے میڈیکل بائی ویسٹ راستے پر پھینکنے کے نام پر ان سے دس ہزار روپیے جرمانہ وصول کیا گیا اس طرح سے ان سابق فوجیوں نے گزشتہ روز ایک لاکھ پانچ ہزار آٹھ سو پچاس روپیے جرمانہ وصول کیا مگر میڈیکل بائی ویسٹ راستوں پر پھینکنے کے معاملے میں مختلف مقامات پر جرمانہ آئیت کرنے کے معاملے میں انتظامیاں کے دوہرے پیمانے امبیٹ کر نیشنل کانگریس پارٹی کے صدر و مختلف فلاحی اداروں کے بانی نواب قاظم علی خان آج رہلت کر گئے یہ اطلاع درگاہ حضرت سید شہنور میاہ حموی رحمت اللہ علیہ انتظامی کمیٹی کے صدر جاوید پٹیل نے ایم سی ان کو دی نواب قاظم علی خان گزشتہ کئی دنوں سے علیل تھے اور ان کا علاج حیدراباد کے ایک خانگی اسپتال میں جاری تھا آج انہوں نے آخری سانس لی اور مالی کے حقیقی سے جاملے واضح رہے کہ نواب قاظم علی خان ایک ہمدرد اور نیک دل انسان تھے یہی وجہ ہے کہ معاشرے کے دبے کچھلے افراد کو ان کے حقوق دلانے کے غرصے انہوں نے امبیٹ کر نیشنل کانگریس نامی سیاسی پارٹی خائم کی اسی طرح ضرورت مندوں اور بے قصوں کی امداد کے لیے انہوں نے کئی فلاحی ادارش خائم کیے جس کے ذریعے وہ یتیم اور بیواؤں کی مدد کرتے غریب اور بے سہارا لڑکیوں کے گھر بسانے کے لیے ان کی شادی بیہا کے لیے مالی اعانت کرتے وہ معروف صوفی حضرت سید شہنور میاہموی رحمت اللہ علیہ کے معتقد تھے اور انہوں نے درگاہ کے احاتے میں اپنے ذاتی اخراجات سے کئی فلاحی کام کروائے درگاہ کمیٹی کے صدر جاوید پٹیل کے مطابق انہوں نے سما خانے کی توسی درگاہ کے ہاتھے میں موجود تاریخی مسجد کی مرمت اور تزین کاری کے علاوہ یہاں آنے والے ظاہرین کے لیے موجود خان خانوں کی مرمت کروائی اسی طرح ایک گسٹ ہاؤس کے علاوہ آلی شان شادی خانے کی تعمیر میں بھی مالی تاؤن دیا سپٹمبر کی سی پہر تعلقہ ویجاپور کے لاکنی دیولگاؤں میں ایک دلقراش حادثہ پیش آیا جس میں علاقے سے گزر رہی شیونہ ندی میں کرخواب ہو جانے کے سبب ایک چودہ سالہ لڑکے کی موت ہو گئی فائر برگیٹ دفتر سے موصلہ اطلاع کے مطابق گزشتہ شام بجے متعلقہ محکمہ کو ایک کال موصل ہوئی جس میں بتایا گیا کہ 29 سپٹمبر کی سی پہر چار بجے کے خریب ہری ہر قدم نامی چودہ سالہ لڑکہ تعلقہ ویجاپور کے لاکنی دیولی گاؤں سے گزر رہی شیونہ ندی میں گر کر دوب گیا ہے جس پر چیف فائر آفیسر آرکے سورے ڈپٹی فائر آفیسر الیم گائکوار کی رہنمائی میں ڈیوٹی انچارج موہن مونگ سے فائر فائٹر پرساشندے دینیش مونگ سے سنگرام مورے اسحاق شیخ اور شیخ آمیر کو لے کر ڈرائیور سباش دودھے موقع واردات پر پہنچے اور فائر برگیٹ ڈپارٹمنٹ کے غوتہ خوروں نے سخت جدد و جہد کے بعد ہری ہر قدم کی لاش ڈھونڈ کر ندی سے باہر نکالی اور متعلقہ پولیس ملازمین کے سپورٹ کر دی خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرکیوں پر گانجا اس مگلنگ کے معاملے میں پولیس نے دو خواتین سمیت کیا چار افراد کو گرفتار انہوں ہوا کار سے برامد ہوا ایک سو چھے کلو گانجا کار اور گانجا زب تحقیقات جاری ساتھ ماں پہ کمیشن نافذ کی جانے کے مطالعے پر یونیورسٹی کے غیر تدریسی ملازمین نے آج سے شروع کر دیا کام بند احتجاج اگزام ڈپارٹمنٹ کا کام کاج ہوا متاثر انتظامیہ نے کر دیئے گریجویشن اور پولس گریجویشن امتحانات ملتوی ڈپارٹمنٹ لینکوئری اور عدالت میں پینڈنگ کیسز کے فیصلوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ریوینیو ملازمین کو دیے جائیں پرموشن اجتماعی رخصت لے کر محصول ایمپلائیز نے درج کروایا احتجاج متعلقہ سوی دباتر میں ہوا کام کا چھپ اور لاکھ نی دیولگاؤں کے تعلاب میں غرق ہو جانے کے سبب ایک چودہ سالہ للکہ ہوا جابا حق دوسرے دن محلو کیلاج جھونڈنے میں ملی فائر حملے کو کامیابی کیس درج تحقیقات جاری اسی کے ساتھ ایم سی این اردنیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ تک کے لیے میں خاضی محید دین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ